اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف جیٹ بنگلہ دیش اس وقت تاریخ کے بہترین فیس سے گزر رہا ہے انیس سو اکتر کے بعد جو سب سے برا وقت میں سمجھتا ہوں پرابیبلی بنگلہ دیش فیس کر رہا ہے تو وہ یہ وقت ہے شیخ حسینہ نے سب سے پہلے دو چوتھی دفعہ بھی یہ تمام اپوزیشن کو کھڑے لائل لگا گیا حکومت تو لے لی لیکن جبر کی حکومت ظلم کی حکومت یہ بادشاہی نظام یہ زیادہ نہیں چھلتا ڈیموکریسی کے نام پہ آپ چورن نہیں بیچ سکتے یہ ان دونوں ملکوں میں یہی چل رہا ہے تب سے عوام کسی کو لانا چاہتی ہے آ کے کوئی بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو شہروادی بہن کے سمجھتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوئی ہیں شیخ حسینہ جس طرح سمجھ رہی ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہوتا ہے آپ کا لیڈر ہوتا ہے نہیں ہے تو پھر آپ نہیں ہیں انیس سو اکتر میں ایک قانون باس کیا گیا بنگال جب اعزاد ہوا ایک ملک بنا تو جو اکتر کے فوجی تھے جو شہیت تھے ان کی ایک خاص کوٹا رکھا گیا سرگاری نوکری ان کے رشتہ داروں کے لیے ان کے لیے خاص کوٹا رکھا گیا آج کا جوان اس کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے فوجیاں نوازی کیوں تھے یہ کوٹے سرگاری نوکرییاں جو سانو چاہی دینے سو انہوں نے مانگے سٹوڈنٹس نے اس پر سٹرائک کی کہ بھئی ہم نوکریوں کے لیے تڑپتے ہیں آپ نے کوٹا کیوں رکھایا کوٹا سسٹم کے سٹرائک یہ پورا منسٹرائک تھی پڑے لکھے بچے تھے بلکل نارمن بات چل رہی تھی لیکن شیف حسینہ کو یہ بات کام منظور تھی کہ سو بندہ بھی نکلے وہ تو ہزاروں لاکھوں تھے تو انہوں نے ان کو کریک ڈاؤن کرنا چلے پترین تشدد سٹوڈنٹس کے اوپر تاریخ میں میں نے ایسا نہیں دیکھا یعنی باڈیز ان کی ڈیڈ باڈیز گاڑیوں کے اوپر ڈال کے پھر بھی اوپر پتھراؤ چل رہا ہے اور میں کیسے آپ کو ایکسپین کروں بلڈنگز آپ دیکھیں پوری کی پوری بلڈنگز جنہوں نے تباہ دار کے رکھتی ہیں سٹوڈنٹس کے چکر میں اور اتنا زیادہ کھڑے لائل لگانے ایک عوام کی آواز کو کوشش کی جاری ہے کہ جس کی کوئی حاد نہیں ہے تو یہ اس وقت جو سیچویشن ہے اس سے نمٹنے کے لیے بنگلہ دیش کو صرف ایک قانون ہے صرف ایک قانون اور ایک زد ہے کہ یہ فوجیوں کو جو یہ دیتے ہیں مراد ایسی کہ ان کے رشتے دار سرگاری نوکریاں لیں اب یہ شیخ حسینہ تو سامنے ہے نا چوتھی دفعہ جو ان کو ماہوں لوگ لے کر آئے ہوئے ہیں وہ اب انہیں بولنے نہیں دے رہے ہیں تو شیخ حسینہ تو اس کے اندر بہت بری طرح پاس چکی ہے اور ملک کے عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں برگیف انہوں نے ایک قوم ہونے کا ضرور مظاہرہ کیا ہے وہ اس احتجاج میں دوسرے کے ساتھ ہیں اس وقت سینکڑو کی جو ہے وہ وہاں پہ ہو چکی ہیں جو کہ بلکل انفیر اور ایک غیر سیاسی عمل ہے سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ٹیبل ڈاک ہوتی ہے ان کو مناتے بات کرتے کچھ اپنی کہتے کچھ ان کے سنتے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا لیکن جو بھی کرسی پہ بیٹھ جائے اس کو یہی لگتا ہے کہ پاور کا استعمال کر لیں The use of power is not always right End of the day عوام کی سپرمیسی ہوگی تو ہی معاملات بہتری کی طرف شریں گے